موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے میری وائٹی فیملی کا کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سارے ٹھیک تھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھیں آمین سم آمین اس پیاری سی دعا کے ساتھ میں آج کا ولوگ کا آغاز کرتی ہوں یہ ہے جی ٹائم ہمارے یہاں کا صبح ساڑھے پانچ بجے کا اور فجر کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اتنی بارش ہوئی گیا اور یہ بس پانچ منٹ یہ رکھی تھی اس کے بعد میں آگئی تھی نماز فرنے تو فجر کا ٹائم جیسے میں نے کہا کہ فجر کا ٹائم سٹارٹ ہو گیا تھا تو میں یہ نماز پڑھنے لگی تھی نماز مکمل ہونے کے بعد میں میں نے اللہ تعالی سے بہت دعا مانگی ہمارے پوری امت کے لیے اس کے بعد اپنے ماں واپ کے لیے پھر اپنے بچوں کے لیے پھر جو ہمارے سر کے تاج ہیں کہ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے آمین سم آمین نماز پڑھنے کے بعد میں میں نے فینل سیڈز کا پانی بنایا اور پھر یہ گلاس لے کے میں بیٹھ گئی ڈائننگ ڈیبل پہ اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ بچے بھی سو رہے ہوتے ہیں اور میں یہ پورے دن کا جو ہے وہ پلان چوک آؤٹ کرتی ہوں کہ آج مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے آج کون سے کام نپٹانے ہیں میں نے تو اس طریقے کا یہ جو ٹائم ہوتا ہے یہ ایک طریقے کا یعنی اس ٹائم پہ مائنڈ بھی فریش ہوتا ہے اور ہمیں کافی کو سوچنے کے لیے ٹائم مل جاتا ہے تو بس یہی یعنی مائنڈ فریش کرنے والا ٹائم ہوتا ہے جب آپ کو پتا ہے کہ پورا دن جو ہے بچوں کے ساتھ میں بہت زیادہ بیزی جانے والا ہے کام میں بیزی جانے والا ہے تو بس یہ ایک ریلیکسنگ ٹائم ہوتا ہے اور آپ لوگ بھی میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گی کہ آپ لوگ بھی ایسے ٹائم کا ضرور فائدہ اٹھائیں اس کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے نہ دیں اس کو انجوائے کریں یہ دیکھیں جیسے تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ گئی تو پھر بیٹی آ گئی تو بس بچوں کے بھی اٹھنے کا ٹائم ہو گیا تھا تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ بچوں کا تھوڑا بہت جو کڈلنگ ٹائم ہوتا ہی ہے اس کے بعد پھر میں آ گئی تھی کچن میں تو کچن میں آنے کے بعد میں میں سوچ رہی تھی کہ میں کیا بناوں لیکن پھر بعد میں مجھے آلو کی سبزی مجھے نظر آئی تو میں نے کہا چلے میں آج آلو کی سبزی بناتی ہوں یہ بہت ایزی ہے بنانا اور آپ ہوپ آپ لوگوں کو بھی اچھی لگے گی اس میں میں نے تین چھوٹے آلو لے لیے تھے اور اس کے یہ ایسے باریک باریک ٹکڑے کر دیے تھے اور یہ دیکھیں سوس پین میں آپ نے ایک سے دو بڑے چمچ تیل لے لینا ہے اور ہیٹ کو بالکل نورمل رکھی گا اور اس میں ایک چمچ جو ہے آپ نے زیرہ ڈالنا ہے اس کو تڑکا لیں اور پھر اس کے بعد میں جو ہے اجبائن ڈال دیں ایک چمچ اگر آپ فینلسیز ڈالنا چاہتے ہیں تو فینلسیز بھی ڈال دیں پھر اس کے بعد میں آپ نے آلو ڈال دینا ہے یہ جو باریک کٹے ہوئے ہیں اور اس کو اچھے سے سوتے کریں دو منٹ سوتے کرنے کے بعد میں اس کے اندر آپ چار باریک کٹے ہوئے ہری مرچے ڈال دیں اور اس کو اس کے ساتھ میں مکس کریں دیکھیں یہ بن جاتی ہے نا کہ پوچھیں نا اچھا پھر اس کے بعد میں آپ نے آدھا چمچ ہل دی ایک چمچ یا آدھا چمچ لال مرچے اور آدھا چمچ یا ایک چمچ جتنا آپ نے مرچے لیں اتنے آپ نے دھنیا پورڈر لے لینا ہے نمک آپ ٹیسٹ کے اپورڈنگ کر لیں اور اگر آپ نے اگر اس میں گرم مسالہ ڈالنا ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں نہیں تو نہیں آپشنل ہے اور پھر اس کے بعد میں جب آپ اس کو تھوڑا سا اور اچھے سے سوتے کر لیں تو ایک چمچ جو ہے آپ اس میں چاٹ مسالہ ڈال لیں خوب اس کو مکس کر کے اور آپ اس کو سائیڈ میں کر دیں آج کل ہمارے ہاں پہ جیسے سردیاں ہیں تو بس چائی کی بھی دھون لگی ہوئی ہے تو آج کل ہمارے ہاں مسالہ چائے بن رہی ہے یہ دو کب پانی میں نے ڈال دیا ہے ساوس پین میں اور یہ ڈرائی جنجر ہے دو لونگ ہے دو کالی مرچ ہے اور تین سائشے میں نے چائے کے پتی کے ڈال دیئے تھے اور ایک سینمن سٹک ہے اور اس میں میں نے ایک چمچ میں نے سوف پہ ڈال دیا تھا اور اس کو خوب اچھے سے پکانا ہوتا ہے آپ نے پکانے کے بعد میں جو ہے اس کے اندر پھر جب سے یہ جوش آ جائے تو آپ نے اس میں شکر ڈال دینا ہے یہ دیکھیں میرا جو ہے ناشتہ ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں آلو کی سبزی بہت جلدی بن جاتی ہے یہ میرا پراتھا بھی بن گیا ہے اور یہ میری آلو کی سبزی اور یہ میری فیوریٹ ہے ناشتے میں اگر مجھے اندہ نہ پسند آئے تو میں یہ کرتی ہوں اور پھر بعد میں آپ اس میں دیکھیں دودھ ڈال دیں اور یہ آپ کی چائے بھی ریڈی جی لو جی پڑی آسا ناشتہ آپ کا اور اتنا ہیلڈی اور کیک سٹارٹ جب اتنا اچھا ہوگا تو ہمارے لیے پورے دن ایسا ہوتا ہے کہ بلکل جیسے چٹکیوں میں گزر گیا یقین مانے میری بات کا اور ٹرائی کیجئے گا ہیلڈی مائن ایس ای ہیلڈی باڈی اب چلتے ہیں دوپیر کے خانے پر میں نے سوچا جلدی خانہ بنا لیتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے تھند ہو جاتی ہے تو پھر کچن میں جائے نہیں جاتا تو آج کل ہمارے ہاں کھانا جلدی بن جاتا ہے صبح میں تو یہ میں چکن فرائی کرنے لگی ہوں آج سوچا میں نے ممبئی اور ڈیلی سٹائل میں چکن کری بناتی ہوں تو یہ میں نے چکن کو جو ہے فرائی کر لیا ہے اور اس کو اچھے سے تھوڑا سا فرائی کر لیں آپ لوگ اور یہ دیکھیں اس میں میں نے پیاس ٹوانٹر اور مرچوں کا پیسٹ بنا لیا ہے یہ دیکھیں اور پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ نے پین میں تیل لینا ہے اور زیرہ گرم مسالہ اور یہ ساتھ میں ڈال دینا ہے میرا آئل گرم ہی تھا اس وجہ سے میں نے ساتھ میں ہی ڈال دیا اور اس کو خوب اچھے سے نہ پکائیں تاکہ اس کا پیاس کا جو پانی ہے وہ نکل جائے اور اس میں دو چمچ آپ نے ادرک لسن کا پیسٹ دالنا ہے اور ادرک لسن کا پیسٹ دالنے کے بعد میں آپ نے سارے مسالے ایک ساتھ ڈال دینا ہے جس میں آدھا چمچہ حلدی دو چمچ مرچی پاورڈر اور دو چمچ آپ نے دھنیا پاورڈر ڈال کے خوب اچھے سے اس کو ملانا ہے نمک بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں اچھے سے مکس کریے گا اور ایک چمچ کے حساب سے ہاتھ ہدیلی میں کسوری میتھی لے کے اس کو مسال کے اور پھر آپ ڈالیے اور اس کو خوب اچھے سے اس کو پکنے دیں اتنا کہ اس کا تیل اوپر آ جائے تب یہ مسالہ بھون جائے گا جیسی مسالہ بھون جائے تو اس میں آپ آلو ڈال دیں اور آلو ڈال کے اس کو اچھے سے مکس ہونے دیں یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کا کلر اور سارا کچھ ہے اور جیسے ہی وہ آلو اس میں تھوڑا سا پک جائے تو آپ اس میں وہ تلیوی چکن جو ہے وہ آپ نے ڈال دینا ہے خوب اچھے سے مکس کریے گا اور مکس کرنے کے بعد میں اس میں نیم گرم پانی اس میں ڈالیں جتنا کہ یہ ایک کری کے حساب میں ہو جائے یہ دیکھیں اور اس کو کسوری میتھی سے سیٹ کر کے اس کو سائیڈ میں پکھنے دیں اب آ جاتے ہیں جی ہمارے رائس کے بنا تو ہمارا کھانا جو ہے وہ بلکل ادھو رہی ہے تو میں نے جو ہے مٹر رائس بنا لیے تھے تو یہ دیکھیں تیل میں زیرہ گرم کر لیں اور اس میں آپ نے پیاز ڈال دینا ہے پھر اس کے بعد میں آپ نے مٹر ڈال دینا ہے یہ میرے پاس فروزن مٹر تھے تو میں نے فروزن ہی سوٹے کر لیں اور سوٹے کرنے کے بعد میں جو ہے جب آپ کو لگی کہ یہ بالکل نرم سا ہو گیا ہے سوفٹ سا ہو گیا تو آپ نے اس کے اندر رائس ڈال دینے جو میں نے پہلے سے بھگو کے رکھے تھے اور دھو کے رکھے تھے اس کو سائیڈ میں پکنے دیں یہ دیکھیں ہمارے دوپیر کا موسم اتنا پیارا ہو گیا تھا پورا دن سے بارش ہو رہی تھی اور بارش کے بعد یہ دیکھیں کتنا پیارا موسم ہو رہا تھا دوپیر کا اس ٹائم پہ دوپیر کے ساڑھے بارہ بج رہے تھے اور یہ دیکھیں ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ اب تھوڑی دیر کے بعد یہاں پہ پھر بارش ہونے والی ایک ہی دن میں تین موسم دیکھنے تھی میں نے صبح میں ایک چکن کے کباب بنائے تھے تو وہ ہزبن کے لئے ریڈی کر رہی تھی تو بلکل ایزی ہے اگر آپ کو اس کی ریسپ چاہیی ہوگا تو مجھے ضرور بتائیں میں آپ لوگ کے ساتھ میں یہ بھی شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں چکن کے کباب یہ اتنے مزے کے مزے دار بناوا تھا آلو اور چکن کے کباب یہ ہزبن کو میں نے ان کے ناشتے میں دیا اور وہ کھا رہے تھے میینیز کے ساتھ میں یہ دیکھیں کتنا مزے دار لگ رہے میینیز کی تو اپنی باد ہے بڑا مزے دار ہوتا کباب وں کا تو آپ کو پتائی یہ یہاں پہ میرا کھانا بھی پک گیا یہ دیکھیں مٹا رائس اور چکن کری وہ بھی ممبئی اور ڈیلی سٹائل میں میں نے بنایا اتنا اچھا یہ کھانا بنا تھا تو بس آپ لوگ دیکھی سکتے ہیں میت اور ٹیسٹ بھی میں نے کیا ہے اتنا مزے دار لگ رہا تھا کافی ٹائم بعد یہی ایک سوال ہوتا ہے کیا بنانا ہے کبھی یہ ہوتا ہے ہم کھا رہے ہیں تو بچے نہیں کھا رہے ہیں بچے کھا رہے ہیں ہزبن کو کچھ چیز اچھی لگ لیکن میرے ہزبن کی ایک خاص بات ہے یہ ماشاء اللہ وہ ہر چیز کھا لیتے ہیں ان کے کسی چیز میں کوئی اور مجھے بتانا کیسے لگا تھا کیسے بنا تھا یہ دیکھیں اب جو ہے وہ شام کا ٹائم ہو گیا تھا اثر کی نماز پڑھ کے اور بس مغرب کی تیاری تھی تو یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہے ہیں ماشاء اور فل بارش ہو رہی تھی فل بارش یہ دیکھیں اتنا پیارا لگتا ہے نا کیا بتاؤ بس وہ کہتے نا نائٹ لائف نائٹ لائف ہی ہوتی جیسے ہی میرے ونڈو کے نظارے پورے ہوئے اس کے بعد میں آگئی تھی مائیکرو ویو کی چائے پینے کے لیے میں شام کے ٹائم پر مائیکرو ویو کی چائے پینے زیادہ منا سے سمجھتی ہوں تو بڑے اچھی لگتی ہے مجھے اور ایزی بھی ہوتی ہے کہ نہ یہ گیس جلانے کی جھنجر کیونکہ ہماری جو ہارٹ پلیٹ ہے یہ بہت دیر میں گرم ہوتی ہے کیونکہ تھنڈک بہت تھی اس وجہ سے تو میں نے جیسے چائے بناتے ہیں ویسے ہی چائے بنائی ہیں اور بس کبھی کسی سے کہتی ہوں امی سے کبھی پوچھتی ہوں فون میں کہ مائیکرو ویو چائے پینگی تو کہتی ہوں بھئی تمہیں مبارک ہوں ہم تو نہیں پی رہے تو یہ چیز ہے اب یہ شام کا جو ٹائم ہے یہ دیکھیں یہ میرا می ٹائم ہے بچوں کو میں نے ان کا ناشتہ دے دیا وہ تھا اور میں آگئی تھی یہاں پر اپنے سیم جگہ پر جہاں پہ میں صبح میں بیٹھی ہوئی تھی آرام سے ریلیکس کرنے کر کے اور یہ دیکھیں میں اب اپنے آرام سے اپنے لیپٹاپ پہ بیٹھی ہوئی اور اپنی چائے کے مزے لوں گی یہ دیکھیں پورا دن کام کرنے کے بعد میں اگر آپ کو یہ ٹائم بھی نہ ملے تو پھر آپ نے پورا دن کچھ نہیں کیا یہ ٹائم بہت ضروری ہوتا ہے میں کہوں گی ہم سب کو اپنے لیے کم سے کم ایک دس منٹ کا ٹائم تو ضرور نکال نکال چاہئے میرا فکس ہے ایک صبح کا ٹائم دس منٹ اور شام کا ٹائم دس منٹ یہاں پہ جو ہے میں بس مغرب کی نماز سے فری ہو گئی تھی کچھ چار سو چار کا ٹائم تھا تو ہم لوگ آرام سے بچے بھی آرام سے اپنا شام کا تھوڑا سا جو کھانا پینا سنیک کرتے ہیں وہ میں اپنا تو بس یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب تک چائے ختم نہیں ہوتی میں بسکٹ کے مزے لے رہی تھی بسکٹ جو تھا وہ میرا فیوریٹ والا تھا بچپن سے لے کے ابھی تک جو ہے یہ جو بربن بسکٹ ہوتے ہیں یہ اتنا مزیدار ہوتا کہ میں کبھی سوچ بھی رکھتے ہیں پوچھو مت میں نہیں دیکھتی یہ دیکھیں بچوں کے پاس میں آگی تھی دیکھ رہی تھی کہ کیا کریں تو بچے اپنا کھانا پینا کر کے سائیڈ میں بس وہ تو سونے کی تیاری میں لگے تھے آپ لوگ کو آج کا میرا ولوگ کیسا لگا مجھے ضرور بتائیں اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ میرے چینل پہ کون سے ویڈیوز اور ولوگ دیکھنا پسند کریں گے امید کرتی ہوں آپ لوگ کو آج کا یہ ولوگ پسند آیا ہوگا اور اگلے ولوگ تک کے لیے اللہ حافظ